موسیقی 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 کے لیے فائدے مند ہوتا ہے اس میں آپ اچھا پروفٹ کر سکتے ہیں اس وقت جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے جو مارکیٹ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے آپ کے پاس اگر بجٹ ہے آپ کوئی چیز پرشیز کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا مائنڈ پروپرٹی میں انویسمنٹ کے حوالے سے بن رہے ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن یا ہماری جو انیلسیز ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دو سال مزید پروپرٹی اوپر کی طرف جائے گی ہاں اس کے بعد اگر سٹک ہوتی ہے یا کچھ ٹائم کے لیے رکتی ہے تو وہ الگ بات ہے کیونکہ پروپرٹی دنیا کا واحد بزنس ہے جس میں آپ کے پاس لاؤس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے صرف ایک صورت میں لاؤس ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہولڈنگ کپیسٹی نہیں ہوتی جب آپ کوئی پروپرٹی ہولڈنگ کر سکتے ہیں یا جب آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ آپ بیکنگ پہ اگر آپ کے پاس پروپرٹی پڑی ہوئی ہے تو آپ کو پروپرٹی نہیں ہے آپ کے دوسری معاملات زندگی جب آپ اپنی 90% جو سیونگ ہے یا 90% فوکس ایک ہی بکٹ میں ڈال دیتے ہیں اور آپ کے پاس صرف 10% رہ جاتے ہیں جس کو آپ کسی بھی دوسری جگہ پہ لے کے کنٹیو نہیں کر سکتے چیزوں کو تو پھر آپ کے پاس پروپرٹی بھیجتے ہیں جو میری طرح کی ہر ایک میڈل کلاس بندہ کرتا ہے لہٰذا اگر آپ کے پاس ایک اچھا بجٹ ہے آپ کے پاس ہولڈنگ کپیسٹی ہے تو کوئی بھی دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ چاہے رکستان میں پروپرٹی پرچیز کر لیں آپ کو لاؤس نہیں دے گی ویڈ ٹائم آپ کو پروپرٹ ہی دے گی وہ آپ کی ہولڈنگ کپیسٹی پہ ہے وہ آپ کی مارکٹ سیچویشن پہ ہے کہ کتنا ٹائم ہولڈ کرتے ہیں مارکٹ کس سائیڈ میں جا رہی ہے پروپٹ ریشو کیا ہے آپ کو پروپٹ ملتا ہے لہٰذا بہری اٹھون کراچی میں اس وقت جو مارکٹ ہے اگر ہم ون لائنر بولے تو اس میں یہ کہ مارکٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے پرچیزنگ ٹائم ہے ہولڈنگ کپیسٹی رکھتے ہیں تو آپ اس میں پرچیز کریں پروپرٹی ہولڈ کریں ویڈ ٹائم اچھا پروپٹ آئے گا انشاءاللہ آپ بہتری کی طرف جائیں گے ہولڈنگ کپیسٹی میں ٹائم فریم اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن پروفٹ گرنٹی کے ساتھ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا منافع ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کون کون سی پروپرٹیز جو سب سے مین مقصد ہے لوگوں کا ہوتا ہے کون کون سی پروپرٹیز ہم اس وقت بائی کریں جن میں ہمیں فائدہ ہوگا یا جن میں ہم لانگ ٹرم بھی اگرم چلتے ہیں یا شورٹ ٹرم چلتے ہیں اس میں فائدہ ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بجٹ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے ہمیشہ اتنی ٹانگیں پھلا ہے جتنی آپ کی چادر ہو اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے پروپرٹی پرچیز کریں یہ نہ سوچیں کہ یار میں آج تھوڑا سا مشکل میں ہو کے یہ کر لوں گا لیکن اگر آپ خدا نہ خاصتہ آپ کے پاس دوسرے معاملات چلانے کے لیے رقم نہیں ہے یا آپ کے پاس سیونگ نہیں ہے تو پھر آپ ڈسٹرڈ ہوتے ہیں پھر آپ اس پروپرٹی کو لے کے پینک ہوتے ہیں پھر آپ منافع لینے کے بجائے گھاٹے گرفت جاتے ہیں ہمیشہ اگر آپ کے پاس دس روپے ہیں تو ہمیشہ پانچ روپے سات روپے کی پروپرٹی پرچیز کرنے کی مطلب آپ نیت رکھیں یا اپنا مائنڈ بنا کر رکھیں تاکہ آپ کے پاس ریمیننگ جو اماؤنٹ ہے اس سے آپ اپنے دوسرے معاملات زندگی ہو as it is continue کر سکیں سب سے پہلے اگین آتے ہیں کہ بجٹ آپ کا بہت ضروری ہے آپ کا بجٹ بہت میٹر کرتا ہے آپ کی پروپرٹی پرچیزنگ سے لے کے آپ کی پلاننگ تک تو سب سے پہلے اگر آپ کا بجٹ اراؤنڈ 3 ملین سے لے کے 5 ملین تک کا ہے تو اس میں جو میری رکمنٹیشن ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ آپ 125 نس کے پلوٹ کی طرف جائیں یا اگر آپ کے پاس ایک ساتھ اتنا بجٹ نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ انسٹرالمنٹس کے اوپر جائیں تو اس میں 1 بیڈ اور 2 بیڈ کی اپارٹمنٹ کی اپرچنٹیز بہت زیادہ ہیں کیونکہ کمرشل کی طرف وہ بندہ جاتا ہے جس کے پاس بجٹ زیادہ ہو یا وہ بندہ جاتا ہے جس نے اس کو لے کے چھوڑنا ہو اس نے اپنے پروپرٹی کو صرف رینٹی لنگم کی طرف جانا ہو یا اپنے خود کی یوز کی طرف جانا ہو یا کل کو بیچنا ہو ایک میڈل گلاس بندہ یا جس کا میری طرح تھوڑا بجٹ ہے وہ ہمیشہ خوشی کرے گا کہ کل کو اگر خدا نہ خاص اس کو شفت ہونا پڑتا ہے یا وہ رینٹی کے گھر پہ رہ رہا ہے یا کسی اور جگہ پہ رہ رہا ہے تو اس کو بہریہ موف کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو موف کرنا پڑتا ہے تو اس کے پاس ایسی پروپرٹی ہو جس میں اپنے بچوں کو موف کر سکے اس کو پیسہ نہ لگانا پڑے یا ایک بندہ جو آورشیس پاکستانی ہے اس نے کبھی کبار پاکستان میں آنا ہے وزٹ کے لیے اس کے پاس ایک ایسی جگہ ہو گھر ہو جہاں پہ وہ گھر میں رہ سکے اپنا سامان رکھ سکے اپنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر سکے اس کے لیے رہنے کے لیے ہوتل کے بجائے گھر ایک ہو اس کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو تو اگر آپ فائی ملین سے کم کے بجٹ کی طرف جا رہے ہیں اس میں ایک سو پچیزز کے پلوٹ اور انسٹرالمنٹس کے اوپر ٹو بیڈ ون بیڈ کی اپرچونٹیز ہیں اس میں چھوٹی شاپس بھی انکلوڈڈ ہیں مطلب آپ کہہ سکتے کہ مالز کے اندر آپ کو ایک سو پچاس گز کی ایک سو ساٹھ گز کی دو سو گز کی شاپ یہ اپرچونٹیز بھی آپ اویل کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ اس کو رینٹل انکم کے طرف لے کی جا سکتے کیونکہ چھوٹی شاپ اس میں کم ہوگا لیکن اپارٹمنٹ کیونکہ رزیڈنشل نیڈ ہر بندے کی ہے بہریہ کے ساتھ اگر ہم کمپیٹیو پورے کراچی کی بات کریں تو اس وقت کراچی کی عبادی یا کراچی کی نیڈ جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو ایک انیلسز کے مطابق ہر مہینے دس ہزار نئے گھر کی نیڈ ہے کچھ لوگ اپنی ریکوائرمنٹس پوری نہ ہونی کے وجہ سے مطلب بجٹ نہ ہونی کے وجہ سے نہیں پرچیز کر پاتے تو کچھ لوگ اپنے ایک سرکل سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہے اس وجہ سے لیکن ایک نیڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی رہتی ہے اس کے وجہ سے یہ سارے چیزیں سیل ہو رہی ہیں یا پرچیز ہو رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم فریم ٹائم فریم انویسمنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے ایک اپنا مائنسیٹ کی ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے اتنے ٹائم فریم کے لیے لگانا ہے تو اس میں مجھے مطلب پروفٹ اتنا چاہیے یا بندہ ایک اپنا مائنسیٹ کی ہوتا ہے کہ یہ اگر میں نے پاس دس ملین کی اماؤٹ ہے تو میں ایک سال کے لیے یا ڈیڈ سال کے لیے انویسٹ ہوں گا اس میں سے پیسہ نکال کس کو آگے مطلب یہ کہ ریسائیکل کروں گا یا اس کو میں سرکل میں لاؤ گا یا رولنگ میں لاؤ گا تو یہ چیزیں بندے کے ایک پلاننگ کے اوپر ہوتی ہیں تو اس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ اور آپ کا ٹائم فریم دونوں میچ کریں تو پھر آپ اس کو آگے کنٹیڈو کرتے ہیں سپوز آپ دس ملین کی مطلب ایک کروڑ کی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ایک سال کے لیے انویسٹ ہوں تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ایک کروڑ کی دس ایک کروڑ کی ایک ہی پروپٹی لینے کے بجائے دو سے تین پروپٹی لیں تاکہ جیسے ہی ایک پروپٹی کو پر آپ کو پروپٹ ہے اس کو آپ بیچیں اس کو آگے انویسٹ کریں بیچیں اس کو آگے انویسٹ کریں مطلب آپ کا جو سیل پرچیس ہے ری انویسمنٹ کی جو پروسس ہے وہ کنٹیڈو رہا ہے اس سے ہوگا یہ ہے کہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ایک ہی جگہ اب سٹک نہیں رہ گا آپ کسی بھی جگہ سبوز آپ نے ایک کروڑ میں تین اکسو پچیز Government کے پلوٹ پر پرچیس کر لیں ایک پلوٹ آپ کو دو مہینے کے بعد دو لاکھ پروفٹ دے رہے آپ اس کو بیچیں آگے سے اسی اماؤنٹ کا نیا پلوٹ پرچیس کر لیں بجائے اس کے کہ آپ ایک کروڑ کا ایک پانسو گز کا پلوٹ لے لیتے تو آپ کو ایک ہی بائل مارکیٹ میں ہوگا جو آپ کو ایک کرون پانچ میں یا ایک کرون دس میں آپ کا پلوٹ پرچیز کرے گا تو پھر جا کے آپ کو وہ پیسہ سرکل میں آئے گا بجائے اس کے کہ آپ اپنا پیسہ سارا ایک ہی فروٹ سارے ایک ہی بکٹ میں ڈالیں اس کو علیدہ علیدہ انویسٹ کریں تاکہ آپ کو کل کو سیل کرنا کل کو آپ کو اس کو رسپوز آف کرنا آسان ہو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو اس ساری صورتحال کو مدلز رکھتے ہوئے یہ ہے کہ آپ اپنی نیڈ اپنے بجٹ اور اپنی ریکوارمنٹ کو مطابق انویسٹ کریں سیکنڈ کیز یہ ہے کہ یہ بیسٹ انویسمنٹ کا ٹائم ہے مارکیٹ بہتری کی طرف جائے گی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بھی یہاں پہ مارکیٹ بہتری کی طرف ہی جائے گی کیونکہ مارکیٹ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ راکیٹ ہوئی ہوئی ہے لہٰذا ہماری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ اس وقت پرچیز کریں اگر آپ انویسٹرز ہیں تو آپ کے لئے بیسٹ ٹائم ہے اگر آپ اینڈ ہیزر ہیں آپ فیوچر انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ فیوچر پلاننگ کرنا چاہے ہیں تو اس کے لئے بھی بیسٹ اپرچیونٹی بجائے اس لیے کل کو آپ ایک دس روپے والی چیز پچاس روپے میں پرچیز کریں اس کے لئے بیسٹ ٹائم ہے اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو آپ installment والی properties purchase کریں گے کہ installment والی property آپ کو time frame میں زیادہ سوٹ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس budget نہیں ہے تو ایک salary person بندہ ایک low weight والا بندہ اس کو easily afford کر سکتا ہے مزید information یا کسی قسم کی رہنوائی کے لیے آپ ہمارے دیئے کے numbers پر contact کر سکتے ہیں ہماری website visit کر سکتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بہتر سے بہتر ان طریقے سے ہم guide کریں Thank you so much موسیقی